بارہ بنکی کی جہاں پر سرائیو ندی میں سماح پکا مکا میڈیو سوشل میڈیا پر بارل ہوا ہے ندی کا جلستر بڑھ گیا ہے کئی گھروں میں خطرہ منٹا رہا ہے سرائیو ندی کی کٹان سے گراملوں کی مشکلیں بھی بڑھ رہی ہیں دورامنگر تحصیل کے ببوری جمکہ اور خجی گاؤں میں زیادہ خطرہ منٹا رہا ہے تو یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اور کس طریقے سے پورا مکان جو ہے زمین دوست ہو گیا ہے ندی کا جلستر بڑھا ہے تو کئی گاؤں پر خطرہ جو ہے وہ منڈرانے لگا ہے زیوتر پردیش شتراخند آپ کو یہ تصویر دکھا رہا ہے سرائیو میں پورا کا پورا مکان بارہ بنکی میں سما چکا ہے اور الٹ بھی جواری کر دیا گیا ہے رامپورا سرولی گوزپورا اور رام سنہی گاڑ تحصیل کے کئی گاؤں پر بھاوٹ میں سلا پرشاشن اور بارکن کے ادھکاری راہت بچاوکار میں فلحال جوٹے ہوئے لیکن تصویریں بھائیو ہیں کس طریقے سے گھر جو ہے وہ پورا سما چکا ہے نتنسپکت ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جوٹ چکے ہیں انکام رکھ کر لیتے ہیں نتن جو تصویریں دکھا رہی ہیں وہ کافی بھائیو ہیں اور الڈ بھی جاری کیا گیا ہے برسات کا لیکن یہاں پر راہت بچاف کر رہے ہیں اس طریقے سے چل رہا ہے بارہ بنکی میں جیلے پرشاشن اور جبارہ کھنڈ ہے وہ لگاتار اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی انہونی نہ ہو لیکن جس طرح سے نیپال کے پیرادوں سے پانی چھوڑا جا رہا ہے لیکن جیلے کے تین پیسیلوں کے لگ بک اجاروں گاؤں ہیں جہاں پر یہ بار سوہاویت ہے اور ان میں سے کئی گاؤں ایسے ہیں جس پہ جدر ندی کا روک ہو گیا ہے اور وہاں پہ کٹان بہت تیری سے چانو ہے اسی میں کل دیکھا گیا ہے کہ ایک پورا مکان جو پکا بنا ہوا تھا وہ دیکھتے دیکھتے مکان اس میں ٹھائے گیا ہے تو کل بلا کر یہ کار سکتا ہے کہ کئی گاؤں ایسے ہیں جو بلکل کٹان کی موحانے پر ہیں شکریہ آپ کا تمام جانکاری دینے کے لئے لیتر تو یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سرائیو میں پورا کا پورا مکان جو ہے وہ یہاں پر سماہت ہو چکا ہے بارہ بنکی کی یہ تصویریں ہیں اور کمویش ایسی تصویریں سامنے نکل کے آ رہی ہیں جو کی ڈرہا رہی ہیں لوگوں کو کیونکہ اب الٹ بھی جاری کیا گیا ہے بھاری برسات کا تیسر زلو میں اتر پردیش میں ندی کی کٹان سے گرامینوں کی مشکلیں کافی زیادہ فیلحال بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں